بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی حصہ اول صفحہ نمبر فور ایٹ چوتھے آسمان کے فرشتے کو مدد کے لیے حرکت میں لانے والی دعا یا ودود اے محبت کرنے والے یا ذا الارش المجید اے ارش کے مالک بزرگی والے یا فعال لما یرید اے اپنے ارادے سے جو چاہے کرنے والے اسألوکا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُرَآم تیری عزت کے ساتھ جو ہمیشہ والی ہے وَمُلْكِكَ الَّذِي آ تیری بادشاہت کے ساتھ لَا يُضَام جو کہ نافنا ہونے والی ہے وَبِنُورِكَ اور تیرے نور کے ساتھ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ جس نے تیرے عرش کو بھر دیا ان تکفی نیش اللہ ذلس کہ تُو مجھے کافی ہو جا اس چور ڈاکو بدماش کے شر سے اے مدد کرنے والے میری مدد فرما آمین ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنی مصیبت پر دعا مانگی تو پوچھا تم کون ہو اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے اس نے کہا میں چوتے آسمان کا فرشتہ ہوں جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی آواز سنی جب آپ نے دوبارہ دعا کی میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا اس مصیبت زدہ کا کام میرے سپرد کریں پھر اس فرشتے نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی چار رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو حیاتل صحابہ جل نمبر تین صفحہ 176 یا بدود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد اسألك بعذتك التي لا ترى وملكك الذي لا يغام وابنورک الذي ملأ ارکان ارشکا ان تکفینی شاہ ذا اللثا یا مغیث اغثنی آمین اللہم ائنی على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک آمین مل هو اللہ احد اللہ اغسطمد لم يلد ولم يؤلد ولم يکل لہو کفغا احدا آمین جزاکاللہ چار دو سن دوہزار تئیس اللہ اکبر